بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی کرسپی اور لچے دار پوری پراتھا تیار کر رہی ہوں یہ چنے اور دہی کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولا کریں کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچیں گی اس کے علاوہ آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ویکلی میری 3 ویڈیوز آتی ہیں آپ انہیں دیکھ کر لائک کرنا شیئر کرنا اور مجھے کمٹس دینا مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی پوری پراتھا تیار کرنے کے لیے پہلے اس کی ڈو تیار کر لینا ہے باؤر میں دو کپ آر پرپس پلوڑ ڈال دینا ہے یعنی میدہ نمک وان ٹی سپون نمک اس میں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد نیم کرم پانی لے لینا ہے ایک کپ اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈال دیں ایک دم سے نہیں ڈالنا جتنا ضرورت ہو اتنا ہی اس میں ڈال دیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے گون لیے اب ہاتھ کو ہلکا سا آئل لگانا ہے اور اس ڈو کو لگا کر ففٹین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ففٹین منٹ کے بعد دوبارہ سے اسے گون لینا ہے ڈو کو رکھے ہوئے ففٹین منٹ کو سر چکے ہیں اب ہاتھ کو یا تو آئل لگا لیں یا پھر پانی لگا لیں اور اسے دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے گون لینا ہے ڈو کو میں نے پانچ منٹ تک گون لیے اور اب یہ بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہو چکی ہے اب ہاتھ پر آئل لگا کر اس کے اوپر اس طرح لگا دینا ہے اور اسے کور کر کے 30 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ڈو کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ خزار چکے ہیں اب اس کے پیڑے تیار کر لینا ہے سرپیس پر اس طرح میدہ ڈال دینا ہے اب ایک جیسے پیڑے تیار کرنے کے لیے پراتھا ڈو کو اس طرح ہاتھ کی مدد سے نمبائی کی روک کر دینا ہے اور اسے اس طرح چھے حصوں میں کٹ لینا ہے تاکہ ایک جیسے پیڑے تیار ہو اور اس طرح آل پرپس فلور لگا کر اور اس کا پیڑا تیار کر لینا ہے اور اسی طرح باقی کے بھی پیڑے تیار کر لینا ہے میں نے چھے پیڑے تیار کر لینا ہے اب اسے پراتھے کے لیے دوبارہ سے بے لینا ہے اس طرح آل پرپس فلور لگا دینا ہے اور اس کی اس طرح کناروں کو پریس کر دینا ہے اب اسے بیل لینا ہے اسے بہت پتلا بیلنا ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ بہت باری کیسے بیلنا ہے اب اس پر تقریباً ون ٹی بل سپون اس طرح دیسی گھی لگا دینا ہے آپ چاہیں تو بٹر بھی لگا سکتے ہیں ایسے ہاتھ سے پھیلا دینا ہے چاروں طرف سے اب اس کے اوپر میدہ ڈال دینا ہے اس طرح تقریباً ون ٹی بل سپون کے قریب آپ نے اس میں میدہ ڈالنا ہے اب یہاں سے پکڑ کر اور اسے اس طرح فول کرتے آنا ہے اب اس طرح فول کرنے کے بعد اب اسے ہاتھ پر رکھ کر اس طرح اور اسے اس طرح فول کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح کرنے سے اس کے لچے بھی بہت زبردست تیار ہوں گے اور یہ پوری بہت زبردست تیار ہوگی اب اس طرح ہاتھ سے پریس کر دینا ہے اس طرح اور اب اسے رکھ دینا ہے اور اسی طرح باقی کے بھی پیڑے تیار کر لینا ہے میں نے پوری پراتھی کے لیے یہ چھے تیار کر لیے اب انہیں پانچ منٹ کے لیے رکھتی ہے اور پانچ منٹ کے بعد اب اسے دوبارہ سے دیلو اب اسے اس طرح ہاتھ سے پریس کرنا ہے پریس کرکے اور اس طرح آل پرپس پلو لگا دینا ہے اور اسے بیل لینا ہے اب میں نے گول سب پوری پراتھا تیار کر لیا ہے اب اسے فرائے کر لینا ہے پوری پراتھا کو فرائے کرنے کے لیے فلیم پر پہنے رکھا اور اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اسے گرم کر لیا ہے اب اس میں اس طرح پوری ڈال دینا ہے اس طرح یہ بہت کرسپی اور بہت ڈالیشیس تیار ہوتا ہے اب اس کی ایک سائٹ کو گولڈن براؤن کلر ہونے تک اسی طرح فرائے ہونے دینا ہے اور پھر اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے لائے ساکے لار چینجا چکے اب اسے ایستران اب اس کی دونوں سائٹیں بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس سے اس طرح اس طرح کرنا ہے تاکہ اس میں صرف جتنا بھی آئل ہے اچھی طرح سے نکل جائے اور ایک پلیٹ میں ٹیشو رکھنا ہے اور اس میں اس طرح کرنا ہے اسی طرح باقی کے بھی پراؤنے تیار کر لینا ہے یہ کیا ہے پلیٹ کیجئے عارت ہیں اور پرائے جڈلیشیس میں اس طرح کر دینا ہے آپ اسے چینے کے ساتھ کھائیں بہت سناد اب اس کے اس طرح کی جہوں اور دائی کے ساتھ تیار بودی simplی ریشیس شکریعہ ہمیں جسا کے ساتھ کے قرب میں اپنٹی کھائی اور بار دیا آپو بیڈی کھائی موسیقی